عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حشر کا ترجمہ آیت نمبر گیارہ تا سترہ آیت نمبر ڈبل ون الم ترہ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے نافقوا منافقت کی روش اختیار کی وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور نکلیں گے تمہارے ساتھ اور بات نہ مانیں گے تمہارے بارے میں کسی کی ہرگیس اور اگر قوتلتم تم سے جنگ کی گئی لناصرنکم تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے واللہ جبکہ اللہ یشہدوا گواہی دیتا ہے انہم کہ یہ لوگ دکازبون قطن جھوٹے ہیں اَلَمْ تَرَئِلَ الَّذِينَ نَأَفَقُوا یکُولُونَ لِئِخْوَانِهِمُ یا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جو کافر ہیں اہلِ کتاب میں سے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور نکلیں گے تمہارے ساتھ اور بات نہ مانیں گے تمہارے بارے میں کسی کی ہرگیس اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے جبکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ قطن جھوٹے ہیں آیت نمبر ون ٹو لَئِنْ اُخْرِجُوَ اگر وہ نکالے گئے لَا يَخْرُجُؤْنَا تو ہرگز نہ نکلیں گے یہ مَعَهُمَّا ان کے ساتھ وَلَئِنْ اور اگر قُوتِلُو ان سے جنگ کی گئی لَا يَنصُرُونَهُمَّا تو ہرگز نہ مدد کریں گے یہ ان کی وَلَئِنَّا اور اگر کہیں نَصَرُوْهُمَّا مدد کی انہوں نے ان کی لَيُوَوَلُّنَّا تو ضرور پھر جائیں گے ادبار پیٹ ثُمَّا پھر لَا يُنصَرُونَ کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے لَئِنْ اُخْرِجُوَ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمَّا وَلَئِنْ قُعُتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنْ اَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اگر وہ نکالے گئے تو ہرگز نہ نکلیں گے یہ ان کے ساتھ اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ہرگز نہ مدد کریں گے یہ ان کی اور اگر کہیں مدد کی انہوں نے ان کی تو ضرور پھر جائیں گے پیٹ پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے آیت نمبر وان تیری لَآَاتُمْ أَشْدُ رَحْبَتَنَّا دراصل تمہارا خوف زیادہ سخت ہے فِي صدورِهِمَّا ان کے دلوں میں مِنَ اللَّهُ اللہ کے مقابلے میں ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمَّا یہ اس لیے ہے کہ یہ قوم انہ ایسے لوگ ہیں جو لا يفقہون سمجھ بوجھ نہیں رکھتے لَآاتُمْ أَشْدُ رَحْبَتَنَّ فِي صدورِهِمْ مِنَ اللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ دراصل تمہارا خوف زیادہ سخت ہے ان کے دلوں میں اللہ کے مقابلے میں یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے آیت نمبر وان فور لَا يُقَاتِلُونَكُمَّ نہیں جنگ کریں گے یہ کبھی تم سے جميعاً اکٹھے مگر فِي قُرَمْ مُحَسْعَنَتِنَّ قِلَابًا بَسْتِيوں میں اَوْ مِنْ وَرَائِ جُدْرَحْ یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر بَأْصُهُمَّ ان کی مخالفت بَيْنَهُمَّ آپس میں شدید بڑی سخت ہے تحسب تم خیال کرتے ہو انہیں جميعاً اکھٹھا وَقُلُوبُهُمَّ مگر ان کے دل شتا پھٹے ہوئے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُنَّ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو لَا يَعْقِلُونَ عَقَلْ سے آرِحْ لَا يُقَاطِلُونَكُمْ جَمِيعًا نہیں جنگ کریں گے یہ کبھی تم سے اکھٹے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر ان کی مخالفت آپس میں بڑی سخت ہے تم خیال کرتے ہو انہیں اکھٹھا مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل سے آرہی ہیں آیت نمبر وَن فَائِوْ تَمَثَلِ الَّذِينَ ان لوگوں کی طرح جو مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبَنَّا ان سے تھوڑی مدد پہلے زَاقُو چک چکے ہیں وَبَعْلَا سَزَا اَمْرِهِمَّا اپنے کیے کی وَلَهُمَّا اور ان کے لیے ہے عَذَابٌ عَلِيمٌ دردناک عذاب کَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا زَاقُوا وَبَعْلَا اَمْرِهِمْ بَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ ان لوگوں کی طرح جو ان سے تھوڑی مدد پہلے چک چکے ہیں سزا اپنے کیے کی اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب آیت نمبر ون فائیو کَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَعْلَا اَمْرِهِمْ بَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان لوگوں کی طرح جو ان سے تھوڑی مدد پہلے چک چکے ہیں سزا اپنے کیے کی اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب آیت نمبر ون سکس کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ ان کی مثال شیطان کسی ہے جب وہ کہتا ہے انسان انسان سے کفر کہ کفر کر فَلَمَّا پھر جب کفر وہ کفر کر لیتا ہے قَالَا دو کہتا ہے انی کہ میں بَرِئِئُن بَرِئُلْزِمَّا ہوں مِنْكَا تُجھ سے انی اَخَافُوا یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ اللہ سے رَبَّ الْعَالَمِينَ جو رَبُّ الْعَالَمِينَ ہے کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ کفر فَلَمَّا کَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِئٌ مِنْكَ إِنِّي اَخَافُوا اللہ رَبَّ الْعَالَمِينَ ان کی مثال شیطان کسی ہے جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ کفر کر پھر جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں بری الزمہ ہوں تُجھ سے یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رَبُّ الْعَالَمِينَ ہے آیت نمبر وَن سیون فَكَانَا سو ہوگا آقِبَتَهُمَا ان دونوں کا انجام انہما یہ کہ وہ دونوں جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے فِيهَا اس میں وَذَلِكَ اور یہی ہے جَزَاءُ سَزَاءُ سَزَاءُ ظَالِمِينَ ظَالِمُونَ کی فَكَانَا آقِبَتَهُمَا اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَالِمِينَ سو ہوگا ان دونوں کا انجام یہ کہ وہ دونوں جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے اس میں اور یہی ہے السزا ظالموں کی استغفراللہ اللہم صل على محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیم آمین اللہم اینی علی ذکر وشکر وحسن عبادت آمین آمین اللہم اجرنا من النار آمین اللہم اینی اسالك ایمانا مستقیم آمین آمین وفضلن دائم آمین ونظرن رحمتن آمین وعقلن کاملن آمین وعلمن نافیان آمین آمین وقلبا منوورن آمین وطوفیقا احسانا آمین وصبرا جمیلن آمین واجرن ازیمان آمین آمین ویسانا زاکرن آمین آمین وبدنا سابرن آمین ورزقا واسعن آمین وصایا مشکورن آمین وزنبا مغفورن آمین واملا مقبولن آمین ودعا مستجابن آمین ولقاء الله نصیبن آمین وجنة فردوسن آمین ونعیمًا مقیمًا آمین صلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلا آلہی واصحابه اجمعین برحمتک آمین آمین یا علیم ویا حلیم یا علی ویا عظیم یا اللہ پڑھنے کے دوران کمی کو تاہی کو معاف فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلی اللہ علیہ وآلہی واصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاک اللہ چھے بارہ سن دو ہزار اٹھارہ اللہ اکبر